حال آمهم بهذا آمهم قوء منتغون ام یقولون آتا قوء آلاه بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثلہ ان كانوا صادقین ام خلق من غیر شئین ام هم الخالقون ام خلق السمبات والعز بل لا يؤمنون ام اندهم خزائن ربکا ام هم الموسیترون ام لهم سلام يستمعون فی فليات مستمعوهم بسلطان مبین ام له البیاء بناتو ولكم البناان ام تسالهم اجرا فهم من مغرام مسقلون ام اندهم الخیبو فهو وآیت تبون ام یردونا قیدا فلاغینا کفرهم المکیدون ام لهم الہا ہن غیر اللہ سبحان اللہ اما يشرکون وَأَنْ يَعَا رَوْكِسْفًا مِّنَ السَّمَآئِ سَآقِطًا يَقُولُ صحاب مرکوم فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ لَّذِي فِيهِ يُسْقَهُونَ يَوْمَا لَا يُغْنِي أَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْءًا وَلَا آخُمْ يُنْسَرُونَ وَإِنَّا لِلَّهِ زِيْنَا زَلَا مُؤَذَآبًا دُونَ آزَلِكَا وَلَا آكِنَّا أَكْسَرْهُمْ لَا يَعَالَمُونَ وَسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَا فَإِنَّكَ بِآَيُنْنَا وَسَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَا ہِنَا تَقْمُونَ وَمِنَ اللَّلِ فَسَبِّهِ هُوَا اِدْبَارَ النُّجُونَ یہ سورہ تور قرآن مجید کا چون نمبر کا سورہ جو پیچھلے سنڈے آپ کے خدمت میں تھوڑا سا اس کا ترجمہ اور تفسیر ہلس کی تھی مفتصل سورہ ہے سب ملا کے ونچاس آئیتیں ہیں لیکن بہت ہی چھوٹی چھوٹی ہیں اس لیے آپ دیکھیں کہ اس میں پرولدگارِ عالم نے جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا اتباہ کیا تو ہم ان کی ضروریت کو بھی انہی سے ملا دیں گے یہ اشارہ کیا تھا صاحبانِ ایمان کا ایمان ان کی ضروریت میں بھی فائدہ دے گا آپ دیکھیں اسی لیے جہاں ہم لوگ نمازِ حدیعِ والدین پڑھتے ہیں وہیں پر اولاد کے لیے بھی نماز پڑھیں وہ کہہ لیے تاکہ وہ نیک ہو جائے سالح ہو جائے متقی ہو جائے پرہزگار ہو جائے یہ ساری چیزیں اس میں جیسے حدیعِ والدین ہے الحمد کے بعد تینوں آیتیں جو اس میں پہلی رکعت میں بھی استعمال ہوئی ربنا قفلی والی والدیہ دوسری والی بھی والدین کی مغفرت کی نماز کے بعد بھی جو دس ملطوہ ربی رحم ہما کما ربیانی صغیرہ سب والدین کی مغفرت رحم و کرم اسی کا مطالبہ ہے بلکل سیم اسی انداز سے پرودگارِ عالم میں اولاد کے لیے بھی کہا کہ نیت کریں کہ نماز پڑھتا ہوں اولاد کی صلاح کے لیے پربطہ نہیں جائے اس میں بھی سورہ حمد کے بعد دس ملطوہ اس آیت کو پڑھنا ہے سورہ ابراہیم کی رب جعل مقیم السلات ومن ذریتی ربنا تقبل دعا رب جعل مقیم السلات پرودگار ہمیں وذریتی رب جعل مقیم السلات ومن ذریتی پرودگار ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز گزار قرار دے رب جعل مقیم السلات ومن ذریتی میری ذریت کو ربنا تقبل دعا اور ہماری اس دعا کو ضرور خبول کر یہ سورہ ابراہیم کیا ہے اور خلیل خدا نے اس دعا کو اپنے بارگاہ میں پرودگار کے پیش کیا تو اس آیت کو دس ملطوہ پڑھنا چاہیے پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد اگر یاد ہو جائے تو کبھی کبھار ان چیزوں یہ دیکھئے قرآنی دعائیں ایک ماسون کی دعا ہے ایک قرآن میں کچھ دعا ہے جیسے آپ دیکھئے والدین کے لئے بھی کبھی کبھی قنوط و غیرہ رب برہم ہمہ کمہ رب بیانی سخیرہ پرودگار ان کے اوپر بھی ویسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے ہمارے اوپر بچپن میں رحم کیا اب اس دوسری آیت میں آپ دیکھیں کیا ہے ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئین وجالنا للمتقین اماما پرودگار رب بجال پرودگار ہمیں اور ہماری اولاد کو ربنا حبلنا من ازواجنا قررت آئین ہماری آنکھوں کی تھنڈا قرال دے یعنی ہماری بیوی بچے ایسے ہوں کہ جن سے ہماری آنکھوں کو تھنڈا دے آنکھ نازکیز ہیں اس سے تشبید خلاص ہے کلام یہ ہے کہ ہماری بیوی بچے ایسے ہوں جس سے ہمیں سکون اور رت آئین وجالنا للمتقین اماما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا امام کے مانا ہوتے ہیں آگے چلنے کے عرف عام میں جو امام کا لفظ استعمال کیا ہے اسی لیے جو نماز پڑھاتا ہے اسے بھی امام کہتے ہیں تو چونکہ گھر کی ذمہ میں حکومت شوہر کے ہاتھ میں ہوتی ہے ملت کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کا اتباہ اس کی زوجہ بھی کرتی اس کے بچے بھی کرتے ہیں تو دوسرا کہ ہم کو ان کی آنکھوں کی تھنڈا قرار دے دے ان سب کو اور ہمیں متقیوں کے امام یعنی ہمارے بی بی بچے متقی ہوں ہم جو ان کی قیادت کر رہے ہیں متقیوں کا امام بنا یہاں پہ کیا ہے تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہیں تو قرآن کی آیت نہیں لیکن ہم اسے نماز میں قنوط میں کبھی کبھار ہمیں ان چیزوں کو دوراتے رہنا چاہیے تو یہ والی آیت کو دوسری رکعت میں دس ملطوہ پڑھنا ہے اسی لئے دیکھے پروردگال نے کہا جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں انتقا اتبا کیا تو ہم ان کی ذریت کو بھی انہی سے ملا دیں عمل کی آپ نے اتبا کی آپ کے بیٹے نے پوتے نے کیا کیا اس کا ذکر تو نہیں ہے لیکن کہہ رہے ہیں جس نے ایمان اختیار کیا اس کی ذریت نے ان کا اتبا کیا تو ہم ان کی اولاد کو بھی انہی سے ملا دیتے تو یہ لیکن بہت بڑی نعمت مل جاتی جس کا ہمارے پا کوئی حل نہیں ہوتا پھر آپ دیکھیں اور کسی کے عمل میں سے ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی ہم یہاں مال باڑھتے ہیں ابھی لاکھ روپے ہیں پانچ لوگوں کو دینا ایک بیس بیس آئیں گے لیکن اگر بیس ہو جائیں تو کم ہوگا کی نہیں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں بھی دیں گے انہی سے ملحق کر دیں گے لیکن ان میں سے کسی کے میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی یہی اس کا فضل وکرام وہ کہتا ہے کہ تم اپنے سے لوگوں کو ملا ہو یہ مر سوچو اپنے دل کو رکھو ذہن کو رکھو لوگوں کو اس میں شریک رکھو تو اس سے تمہارا فائدہ ہے نہ تمہارے عمل میں کمی ہوگی نہ تمہارے عقیدے میں کمی ہوگی کسی طرح کی نہیں اسی لیے ہے کہ نیک عمل کلتے جاؤ کلتے جاؤ اور اس میں جتنے لوگوں کو بھی شریک کلتے چلے تو تمہیں سلے رحمی کا بھی سب آئے اس عمل کا تو سواب ملے گئی ساتھ ساتھ سلے رحمی کا کہ یہ بندہ ہے بندہ ہو کے چاہتا ہے سب جنت میں چلے جائے اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں چاہے پیسے کے ذریعے چاہے جسم کے ذریعے نمازیں پڑھتے ہیں جماعت میں آتے ہیں لیکن کیا ہم نے یہ کوشش کی کہ ہماری اولاد بھی آئے ہمارے خاندان والے بھی آئیں ہمیں کوشش کرنا چاہے ہم حج ایک ملتوہ واجب ہے پانچ ملتوہ کیا بہت اچھی بات لیکن شاید اسی گھر میں ہماری اولاد نے نہ کیا ہو بیوی نے نہ کیا ہو بھائی نے نہ کیا ہو تو اگر آپ نے ایک ملتوہ کر لیا ہے دو ملتوہ کر لیا ہے تو کیا اسلام اس کو منع کرتا ہے کہ ان سب کو ایسے ہی رہن تو ارے بھئی ان سب کو بھی جنت میں لے چلو اور یہ چیزیں ایسی ہیں روایت میں ابھی اس دن بھی شاید اکاد روایت باقی تو سب رہ گئی تھی جو بیان کرنا تھا اسی پرسنٹ رہ گئی تھی جو دیکھ کی آئے تھے کہ چاہے حج ہو چاہے عمرہ ہو زیارت غربت کو اس طریقے سے ختم کرتی ہے جیسے لوہار تاٹ کھائے ہوئے لوہے کو بھٹھی میں ڈال کے عمل میں آگے بڑھیں اور آپ سماج اور معاشرے میں دیکھ لیں جس نے اللہ کے لئے کوئی عمل کیا ہے اس کو دنیا میں بھی عجر ملتا ہے اس دنیا سے جاتے وقت بھی ملتا ہے آخرت میں بھی ملتا ہے پھر آپ دیکھیں ان کے گروہ در گروہ جو ہیں کہیں گے کہ تو خدا نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں جہنم کی زہریلی ہوا سے بچا لیا بہت سے ایسے ہوں گے کہ کیوں بچیں گے جہنم سے کہ وہ اللہ سے ڈلتے تھے غلط بات نہیں کرتے تھے اچھی باتیں کرتے تھے خوف الہی تھا گناہوں سے در رہتے تھے اس لئے بجئے ہم ان سے پہلے بھی اسی طرح دعا کیا کرتے تھے وہ یقیناً بڑا احسان کرنے والا مہربان ہے لہذا آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں خدا کے فضل سے آپ نہ کاہن ہے نہ مجدون پیغمبر آپ کرتے رہیں پیغام پہنچاتے رہیں جیسے مجلس ہوتی ہے جمعہ کا خدبہ ہوتا ہے مولی بیان کرتا ہے باہر نکل کے لوگ مولی کا کام ہی ہے کہنا سمجھے کتنے اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں دو کان اوپر والے نے اسی لئے دیا ایک سے سننے کا ایک سے نکال دینے کا یہ بہلاوہ ہے یہ اپنے نفس کو بہلانا ہے پہنچا دینا لوگ جو کہتے ہیں کہنے دو آپ پہنچائیے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں ہم اس کے بارے میں حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ کہہ دیجئے بے شک تم انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں کیا ان کی عقلیں یہ باتیں بتاتی ہیں یا یہ واقعا سرکش قوم رہے ہیں تو کیا واقعی یہ قوم شرکس ہے تو یہاں پر کفار و مشرقین نے پیغمبر اسلام پر بے شمار اعتراض کیے تھے اور ان کے ذریعے اسلام کو باطل کرنا چاہا تھا رب کریم نے سب کے جوابات اور ان کے دلائل کی طرف اشارہ کر دیا اس مقام پر سولہ قسم کے اعتراض اور مسائل کا تذکرہ کیا اس قوم کے سلسل جو پیغمبر کو صاحب کہن جادوگر کہہ رہی تھے یہ کیا خدا کے فضل سے آپ کہن یا مجنون نہیں ایک سارٹیفکٹ اللہ کی طرف سے ملا کہ آپ یہ نہیں وہ کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں آپ یہ نہیں ہیں نمبر دو کیا آپ کو شاعر کہتے ہیں آپ کے بارے میں حواد اسے دہر کا انتظار کر رہے ہیں آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں حواد اسے زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں ایسا نہیں کیا ان کی عقل انہیں کفر پر آمادہ کر رہی ہے عقل جو بھی یہ دلیل دے رہے ہیں اس میں یہ اسی پر آمادہ کر رہی ہیں کیا یہ واقعا گمراہ ہیں کافرین کیا ان کا خیال یہ ہے کہ آپ نے دین و مذہب اپنے پاس سے گھر کر تیار کر لیا ہے یہ سب ان کی فکریں ہیں کس کی کافرین کیا یہ بغیر خالق کے پیدا ہوئے ہیں پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے سب کا کیا انہوں نے اپنے کو خود ہی پیدا کر لیا اگر کوئی پیدا کرنے والا نہیں تو یہ خود بخود پیدا ہو گئے کیا ہے کیا یہ آسمان اور زمین کے خالق ہیں خدا کی کوئی ضرورت نہیں ان کا یہ گمان ہے تو کیا یہ ہے خالق یا اس کی کسی کو ضرورت نہیں کیا ان کے پاس رحمت پروردگار کے خزانے ہیں خدا نے انہی کو مالک مختار بنا دیا ہے جو یہ کلنا چاہے کل لیں کیا یہ کائنات کے حاتم اور ٹھیکے دار ہیں کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سن لیتے ہیں خدا نے آپ کو رسول نہیں بنایا وہی کے ذریعے سے بات ہو رہی ہے وہی یہ الہی کا سننے والا رسول ہے تو کیا اسی ہی لگا کے سنتے ہیں انہیں سب خبر ہے کیا یہ لڑکوں کے باپ ہیں اور خدا لڑکیوں والا ہے کیا آپ نے ان سے رسالت کی مالی عجرت مانگ لی ہے کہ یہ زیر بار نہیں ہونا چاہتے کہ جو بھی آپ تبلیغ کر رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اتنا پیسہ دو تب ہم دین اسلام بنائیں گے اب اس کے دبے جا رہے ہیں اس سے کیا ایسا ہے نہیں اور جب مانگا بھی تو کیا مانگا اللہ کے اس میں کتنی محنت لگی کتنا پیسہ سرف ہوا کتنا وقت لگا کچھ بھی نہیں کیا یہ غیب کے کاتب ہیں کہ انہوں نے آپ کا نام پیغمبروں کے فہرس میں نہیں دیکھا اگر یہ غیب جانتے ہیں کہ اللہ نے کتنے نبی بنائے کتنے رسول بنائے ہیں اور انہوں نے لہے محفوظ کیا یہ کوئی چال چل رہے ہیں اور انہیں خدا کی تدبیر کا اندازہ نہیں ہے کیا انہیں کوئی دوسرا خدا مل گیا ہے کہ حقیقی خدا سے بے نیاز ہو گئے ہیں آیات کا تمام تر مقصد یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی گفتار کی مکمل زمانت پیش کی جائے کہ اس میں خواہشات کا کوئی دخل نہیں ہے جو پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ سراسر وحی الہی ہے پیغام الہی ہے قرآن حکیم کی شکل میں یا حدیث اور سنت کی شکل میں ہو اس حقیقت کا تذکرہ آیت پانچ میں بھی ہے اور دس میں بھی ہے پھر تمام زمائر کا ملجا خود ذات پرولدگار ہے جو کچھ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے جس کا مشاہدہ سرور کائنات نے اس طرح کیا جس طرح امیر المؤمنین ان کی عبادت مشاہدے کے ساتھ کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے وہ حقائق ایمان سے دیکھا جاتا ہے مشاہدہ آنکھوں سے نہیں کچھ چیزیں ہیں جو دل کی آنکھوں سے دیکھی جاتی زاہری آنکھوں سے نہیں دیکھی جاتی تو اس طریقے سے پیغمبر کو پرولدگار عالم میں دلاسہ و تشفی دی یہ ایسا سمجھتے ہیں ایسا اس میں کچھ نہیں سب میز آمین تمہارے تمہارے افعال کردار رفتار گفتار سب پہ پہرہ بٹھایا پرولدگار نے اے پیغمبر آپ کچھ بولتے ہی نہیں کلامی نہیں کرتے جو بھی کرتے ہیں وہی الہی کے مرضی کے مطابق کرتے ہیں یہاں بھی وہی چیزیں پرولدگار نے کہی تو لاکھ یہ کہہ رہے ہیں کہنے دیجئے انسان کا دین اسلام کے ثابت قدم ہونا بہت ضرور اس میں رکائوٹیں آتی ہیں پریشانی آتی ہے مسئیبتیں آتی ہیں اور سارے انبیاء سارے خاصتان خدا کو کچھ نہ کچھ ان کے ایمان کے اعتبال سے پرولدگار نے دیکھا اور کیا لہذا اگر یہ چیزیں سلامت ہیں تو پھر ہو جائے گا یا یہ کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن گھر لیا حقیقت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو یہ بھی ایسا ہی کوئی کلام لے آئیں اللہ نے کئی مقامات پر اس چیز کا ذکر کیا کہ اگر تم سچے ہو تو پورے قرآن کا جواب لیا ایک مقام پہ کہا کہ اگر تم سچے ہو تو دس سورہ بنا لاؤ اور ایک مقام پہ کہا اس جیسا سورہ بنا لاؤ تو سارے دعوے کیے لیکن آج تک کوئی قرآن مجید کی ایک آیت کا جواب نہیں لا سکا اس میں بھی وہی چیلنج کیا پر ولدگا گئے کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسا بنا لاؤ کیا یا یہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یقین کرنے والے نہیں ہیں یا ان کے پاس پروردگار کے خزانے ہیں یا یہی لوگ حاکم ہیں یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس کے ذریعہ آسمان کی بات سن لیا کرتے ہیں تو ان کا سننے والا کوئی واضح ثبوت لے آئے یا خدا کے لئے لڑکیاں اور تمہارے لئے لڑکے ہیں یا تم ان سے کوئی عجر رسالت مانگتے ہو یا یہ ان کے بوش کے نیچے دب جاتے ہیں یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اسے لکھ رہے ہیں یا یہ کوئی مکاری کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھو کفار خود اپنی چال میں پھنس جانے والے ہیں یا ان کے لئے خدا کے علامہ کوئی دوسرا خدا ہے جبکہ خدا ان کے شرک سے پاک پاک ازا ہے اور اگر آسمان کے ٹکڑوں کو گراتا ہوا ہو ابھی دیکھ لیں تو کہیں گے یہ تو تہبتہ بادل ہیں تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ دن دیکھ لیں جس دن بے ہوش ہو جائیں گے جس دن ان کی کوئی چال کام نہ آئے گی اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے لئے اس کے علامہ بھی عذاب ہے سامنے ہیں اور ہمیشہ قیام کرتے وقت اپنے پرولدگار کی تسبیح کرتے ہیں اور رات کے ایک حصے میں ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی تسبیح پرولدگار کرتے ہیں یعنی روز کا معمول پیغمبر کا پرولدگار نے اس میں بتا دیا یہ یہاں پہ چون کی سورہ ختم ہے انشاءاللہ والنجم کی ایک روایت آپ کے خدمت میں الزکی تھی باقی رہ گئی تھی ابھی ہمارے پاس سات آٹھ منٹ ہیں تو اسی زیل میں یہ زیارتیں سرکار سیدو شہدہ کے سلسلے میں جو اس دن آپ کے خدمت میں الزکی بہت بڑی عبادت ایک راوی ہیں زرہ چھٹے امام کے زمانے میں انہوں نے تفصیل سے مولا سے پوچھا اس میں دو چیزیں میں نے آپ کے خدمت میں الزکی تھی دو باتیں سرکار سیدو شہدہ کے حرم میں قیام کرنا وہاں عبادت کرنا اگر کسی وجہ سے خدا نخواستہ کوئی مر جاتا ہے آپ دیکھیں کبھی قبال سننے میں آتا ہے کہ فلاز آئے تو اس کو کتنا عجر ملتا ہے خدا نخواستہ زیارت کرنے گیا اور حاکم نے اس کے اوپر اسی جرم کی بنیاد پر کسی میں ڈال دیا اور مال دیا یا زیارت کی وجہ سے قیرخانے میں ڈال دیا تو یہ ساب کے فضائل کو بیان دیا دوسرے یہ آپ دیکھیں کہ اتنا اہم مقام ہے جیسے خانہ کعبہ اللہ نے کچھ مقامات کو بنایا جہاں پر پرولدگار عالم یہ چاہتا کہ یہاں پہ دعا کرو آپ کو بھی اتھارٹی دی ہے جو چاہیں ہو جائے لیکن آپ بھی یہاں آئیں تاکہ زمانہ معاشرہ جانے اس کی عظمت کو سمجھے ایک ابو حاشم کر کے گزرے نوے امام کے مولا کے چاہنے والے اور دیکھیں چاہنے والا ہوتا ہی ایسا آئے پتا چلا مولا بیمار آئے خبرگیری کی مولا کیسا ہے کیا 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 جائے کہا میں یہ چاہتا تھا کہ میری طرف سے کسی کو نائب بنا کے کربلا بھید دیا جائے تاکہ وہ حرم سرکار سید شہدہ میں میری صحت کی دعا کرے دیکھیں کتنی عظمت کو سمجھیں یہ باہر نکلے علی ابن بلال مل گئے وہ کہنے لگے کہ وہ بھی مولا نے یہ نہیں کیا ایسی میرے خرچے سے ایک جگہ میں نے اس جملے کو بھی دیکھا یعنی نائب بھی بنانا ہے بھیجنا بھی ہے خالی محبت میں نہیں بھیجا ہے بلکہ مولا نے اس کے خراجات کو بھی ہم دیں گے آپ جاؤ یہ کام کر کے ہماری طرف سے آؤ اب سوچیں زمانے کا مام وقت کا امام علی بن بلال نے کہا حکم امام سے اعراض تو نہیں انکال تو نہیں لیکن ایک دو باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہا کیا کام میں یہ سمجھتا ہوں جو وہاں پہ سو رہے ہیں آپ ان کے قائم مقام دونوں میں کوئی فرق نہیں وہ بھی امام ہے یہ بھی امام میں حرم میں جا کے دوسری بات یہ وہ معصوم یہ غیر معصوم جیسے آپ لوگ نہیں کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کریے ارے بھائی کیا کہہ رہے ہیں ارے آپ مولانا کیا اللہ نے آپ کو بھی ہاتھ پیر دیا ہے دل دماغ دیا ہے آپ بھی عبادت کرتے ہیں متقی پرحزگار ہیں کوئی فرق نہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں آکے ابو حاشم نے امام سے کہی وہ تو ایسا ایسا کہہ رہا کہ غیر معصوم معصوم کے لئے دعا کرے مولا مسکرائے مسکرانے کے بات کہا بات یہ نہیں کہ میں معصوم وہ غیر معصوم حرم افضل جمع افضل اللہ نے کچھ مقامات کو بنایا ہی اسی لیے بنایا ہی اسی لیے ہے کہ یہاں پہ دعا کی جائے پھر مثال میں جملہ امام نے کہا کہ رسول اللہ خانہ کعبہ اور حجر اسود سے بدل جہاں افضل تھے بہت افضل تھے پھر بھی خانہ کعبہ کا تواف بھی کرتے تھے حجر اسود کو دعا کی جائے بات سمجھ میں آگئی گیا اب سوچیں جب وہ حرم میں پہنچا تو امام نے فرحت محسوس کی اور جملہ کہا کہ جیسے لگتا ہے میرا نائب حرم میں پہنچ چکا تو بہت ہی عظیم مقام ہو لیکن عزیز وہاں کا احترام عزت ان سب کا بھی پاس و لحاظ کرنا چاہیے جب تک حرم میں دل لگ رہا ہے دعا میں مناجات میں بیٹھئے خدا نہ خاستہ ذہن پراغندہ ہونے لگے تو کوئی ضروری نہیں کہ اب ہم دس گھنٹہ بیٹھی کے آئیں گے دل اور دماغ ہمارا چتنی عظمت ہے آج کون نہیں چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے کون نہیں چاہتا ہے معصومین ہم سے راضی ہو جائیں معصوم خوش ہو جائیں ہمران ایک راوی ہے مولا کے چاہنے والوں میں یہ کہتا ہے کہ میں زیارت کے لیے گیا اور جب زیارت کر کے واپس پڑھتا تو خود ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام امام چل کر آئے اس کی زیارت کے لئے یہ چھٹے امام نے بھی کیا پانچویں امام نے بھی کیا یعنی کون نہیں چاہتا ہے کہ ہم امام سے ملاقات کر لیں اور اگر امام ملاقات کے لئے آجائیں واحد عمل ہے دیکھئے کتابوں کو تاریخوں کو روایتوں کو کہ ہم یہ چاہتے ہیں امام مل جائیں امام مل جائیں امام مل جائیں اور یہ ظاہر حسین ایسا ہے جس کے لئے زمانے کا امام اور روایتوں میں اس دن کہ خود سرکار سید شہدہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو میری زیارت کو آئے گا میں اس کی قبر میں آؤں گا زیارت پیغمبر اسلام نے کہا مولا کائنات نے کہا لائیے کوئی عمل دکھائیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولا راضی ہو جائیں مولا راضی ہو جائیں رضی اللہ رضی اللہ کہنا اور ہے اور قدرت کا کہنا یا عیت نفس المتمین ارجی الہ رب کے راضی اتم مل زیہ اور ہے ہم کہتے رہے مولا آپ کے چاہنے والے چاہنے والے لیکن کوئی ایسا عمل کریں جس سے مولا راضی ہو جائیں اگر ایسا عمل کریں جس سے مولا خود چل کے ہماری زیارت کو آ جائیں اسے کہتے ہیں زیارت سرکار سیدو شہدہ علیہ صلی اللہ دعا کرتے ہیں پرودگار ہم سب کو اہل بیعت کی صیرت پر چلنے کی توفیق نائیت فرما مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اللام کے سائیوں کو ہمارے سنوں پر باقی فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کن کے ایوان و انصار میں شمار فرما ایک ملتوہ سور حمد اور تین ملتوہ سور توحید کی تلاوت فرما کر اپنے مرہومین جملہ مومنی مومنات اور ممو بھائی جیگر کی روح کو حصال فرما بسی 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 ملتوہ